ہم نے دو دن پہلے آپ کو جانکاری دی تھی کہ کلیان کی ایک سوسائٹی میں ایک سیوہ نبرتم موٹر مان نے اپنے پتنی اور بیٹی کو گھائل کر خود آتما ہتیا کر لی تھی لیکن آج اس معاملے میں ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے جہاں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بیٹی نے ہی اپنے پتا کو موت کے گھاٹ دھارا تھا کلیان کے چکنگر علاقے میں ہوئی ہتیا کے معاملے میں یہ بڑا خلاصہ ہوا لڑکے نے ہی اپنے پتا کو مار کر یہ سارا ڈراما رچا تھا جات میں یہ بھی نشکرش نکلا ہے کہ ماں کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی آروپی بیٹے لوکیش اور گھائل ماں کا علاج مومبئی کی سائن اسپتال میں چل رہا ہے کلیان میں مہاتما فولے پولیس نے لوکیش کے خلاف ہتیا اور ہتیا کی پریاست کے آروپ میں معاملہ درچ کر آگے کی جات شروع کر دی ہے کلیان کے پشم چکرگر علاقے میں رہنے والے پرموت بنوریا کا ستائی سورش پتر لوکیش پڑھا ہی کر رہا تھا شنیوار کی رات دونوں میں کچھ کہا سنی ہوئی بات اتنی بڑھ گئی کہ لوکیش نے اپنے سیوہ نیورت موٹرمین پتا پرموت کی چاکو مار کر ہتیا کر دی اس کے بعد اپنی ماں سے بھی لڑ کر اسے بھی گھائل کر دیا پر بیٹے نے ناتک کرنے کے لیے خود کے پیٹ میں بھی چاکو سے بار کیا اس نے اپنے گھائل پتا کا شب رات بھر گھر میں رکھا اور ماں کو ویسے ہی رکھا اس کے بعد انہوں نے اس کی جانکاری سوسائٹی کو دی سوسائٹی نے گھر پر آ کر دیکھا کہ گھر میں سبھی لوگ خون سے لد پت پڑے ہیں اس کے بعد معاملے میں پولیس کو بلایا گیا حالکہ بیٹے نے ماں کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی لیکن پولیس کو لوکیش پر پہلے سے ہی شک تھا اس کے بعد جب پولیس نے چارج کی تو پولیس کے سامنے یہ چوک آنے والا کھلا سا ہوا ہم چاہدی کاری یہاں کنکلوزین لہا پوچھلے کھی سدر جے مہید پرموت کمار گھنشام داز بانو ریا وہی ورش پانچا ہون یہ موٹر من ہو دے آنے تیانچا جو مردر آہے تیانچا ملگا لوکیش پرموت کمار بانو ریا وہی ورش ستتا ویس یانیس تو کلی لہا ہوتا آنے تیچا آئی لہ دیکھل جک میں ملگا لوکیش پرموت کمار بانو ریا یانیس کلی لہا آہے آنے تیانچا آئی لہا آہی لگا لوکیش پرموت کمار بانو ریا